السلام علیکم ناظرین ڈراما سید منت مراد میں اب آپ دیکھیں گے حماد اپنے بڑے بھائی نفیس سے کہتا ہے کہ بات کو بار بار دھرا کر کیا فائدہ ہے بڑے بھائیا اور ہم کس مو سے مراد کا گریبان پکڑیں گے جب ہماری بہنی اپنا حساب برابر کر کر اپنے شہر کو تھپڑ لگا کر آئی ہے نفیس کہتا ہے کہ اگر ہم ہوتے اس کی جگہ تو ایک کی جگہ دو تھپڑ جڑ دیتے اس ناماکل انسان کو حماد کہتا ہے کہ منت چاہے اپنے شہر کو ایک تھپڑ مارے یا دو نقصان ہماری منت کا ہی ہوگا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے دوسری طرف ندرت اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ نفرت کو محبت میں بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کی تو پھر لف میریج ہے ذرا سے پہل کینا تو ان کی تو لیلا مجنو کی کہانی شروع ہو جائے گی رضیہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے دوسری طرف مراد اپنی بہن کے آگے رو رہا ہوتا ہے کہ امی بلکل ٹھیک کہتی تھی کہ منت کو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا جب رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی نہ تو انسان ایسے ہی بہانے کرتا ہے اور اسے میری نرازگی کی ذرا سی برواہ ہوتی نہ تو ایک سوری کا میسیج ہی کر دیتی اترہ تو اپنے شہر فیصل کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہوتی ہے مگر وہ اپنے بھائی کی بھی پریشانی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر میرے بھائی کے ساتھ یہ سب کیا چل رہا ہے صبح ہوتے ہی مراد اپنی امی سے بات کر رہا ہوتا ہے اتنے میں نگی آتی ہے اور کہتی ہے بھائی آپ کے لئے کریار آیا ہے جب مراد وہ کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں خلا کے کاکزات ہوتے ہیں اور مراد کی تو اس شکل پر بارہ ہی بچ جاتے ہیں وہ دیکھ کر اتنے میں نگی بتاتی ہے کہ امی یہ تو خلا کے بے پر ہیں رضیہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گی کیونکہ اس کا تو یہی پلان تھا کہ منت خودی مراد کو چھوڑ کر چلی جائے اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالائیکن کو کلک کریں